اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کرتے جا صبح اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع صحابہ کرام کی محفل قدر بھی سلماتے توجہ سے سننا سب عاشق مصطفیٰ کے لئے درس ہے جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف نکاح پر ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا چیز پسند دے سے دنیا میں آقا مجھے تین کام پسند ہیں سرمایہ دون سے عرض کی آقا پہلا کام یہ پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چہری میں بیٹھا رہوں زندگی گزر جائے دوسرا کام یہ ہے کہ آقا میرا دل کرتا ہے پوری زندگی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں اور تیسرا کام ہے کہ یاد صلی اللہ میرا دل کرتا ہے کہ پوری دولت آپ پر قربان کرتا ہے سبحانہ اللہ ہمار تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عزتیا کہا مجھے بھی تین کام پسند ہیں کون سے عزتیا کا پہلا کام یہ پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کریں سبحانہ اللہ نیکی کا حکم دوں دوسرا کام یہ پسند ہے کہ برائی سے رو دوں اور تیسرا کام یہ پسند ہے لوگوں کو حق بات کہ دوں اگرچہ وہ نراض بھی ہو جائیں سبحانہ اللہ یہ تین کام مجھے بہت پسند ہیں حمل بے نارو اگرچہ وہ نراض بھی ہو جائیں عثمان یاس اللہ مجھے بھی تین کام پسند ہیں کون کون سے ان کی آقا پہلا کام مجھے یہ پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں تو لوگوں کو کھانا کھلاؤں سبحانہ اللہ عثمان لوگوں کو کھانا کھلاؤں دوسرا کام یہ پسند ہے کام کہ رات کے اس وقت میں اللہ کی عبادت کروں جب لوگ نیرد کی آغوش میں آ جائیں سبحانہ اللہ سارے لوگ سوچائیں تن تنہا میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں رب ہو یا اس کا غلام موجود ہو اور تیسرا کام مجھے یا رسول اللہ یہ پسند ہے کہ میں غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ سبحانہ علی تمہیں کام سے کام پسند ہے یا رسول اللہ مجھے بھی تین کام پسند کام سے حض کی آقا دل کرتا ہے سخت گرمیوں سبحان اللہ میں روضہ رکھوں سبحان اللہ سخت گرمیوں میں روضہ رکھوں دوسرا حض کی آقا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی میز بانی کروں میز بانی کروں لوگوں کی تیسرا کام یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ اُدھا دین کا دشمن ہو آپ کا دشمن ہو میں تلوار کے ساتھ اُس کے ساتھ لڑوں اس کے ساتھ چند دین کے دشمن کے ساتھ زبایت تمہیں آقا مجھے بھی تین کام پسند ہیں کون سے حض کی آقا دل کرتا ہے کہ میں بھوکا رہ گیا بھوک مجھے پسند ہے دوسرا یا رسول اللہ مجھے بیماری پسند ہے اور تیسرا کام یا رسول اللہ مجھے موت پسند ہے آسول اللہ حیران فرمایا زبایت یہ کیا بھوک بیماری اور موت پسند ہے کیا وجہ ہے کیا نظریہ ہے تیرا عز کی آقا بھوک اس لئے مجھے پسند ہے کہ جب میں بھوکا رہوں تو میرا دل نرم ہو جاتا ہے وہ حقیقت بات ہے جن لوگ ان کے پاس دورت آ جاتی ہے تکبر کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور غریب لوگ کا دل بہت نرم ہوتا ہے آقا میں چاہتا ہوں کہ بھوک مجھے پسند ہے اس بھوک کے وجہ سے دل نرم رہتا ہے آقا میں چاہتا ہوں انہیں دل والا بن جاؤں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بیمار ہو جاؤں آقا اس پر سبل کروں کیونکہ جب بیماری آتی ہے اللہ بیماری پر لوگ سبل کرتے ہیں بیمار سبل کرتا ہے اللہ اللہ اس کے گناہ قسم کر دیتا ہے بیماری سے گناہ جیڑی آتے ہیں اور یا رسول اللہ کیسے راکان اس لئے پسند ہے کہ مجھے موت آجائے جل بیماری رب سے ملکات کیونکہ یہی تو موت ہے جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ کی بائدہ ہمیں حاضر ہوتا ہے رضا کریم اس کو دیدار کراتا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ صلی اللہ نے سمایا مجھے بھی تین کام پسند ہیں سبحان اللہ تین کام پہلا یہ کہ مجھے خشبو بہت پسند سبحان اللہ دوسرا یہ کہ میں ایک بیوی بہت پسند نیک بیوی اور تیسرا یہ کہ اللہ اللہ کی بادت نماز میرے ہمکوں کی ٹھنڈا سبحان اللہ دین کام پسند ہے اسی اسلام جبریل امین حاضر ہوئے عز کی آگا جب تین کام اس دنیا میں پسند ہیں سبحان اللہ میں کون سے عز کی آگا پہلا کام یہ پسند ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچاؤں سبحان اللہ دوسرا یہ کہ امانت کی حفاظت کروں امانت میں چین اطلا ہو امانت کی حفاظت کروں اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کروں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حضرت بریغ امین راپ چلے گئے کھوڑ دیر بعد حضور کی بارگام پھر حاضر ہو آقا اللہ کریں بیر شاہ سلمات ہے تین کام پسند سبحان اللہ وہ تین شخص مجھے بہت پسند ہیں ایک وہ شخص جس کی زبان میرے ذکر سے تر رہا جائے سبحان اللہ ہمیشہ ذکر کرتا رہے افضل اعمال لا الہ اللہ سب سے بہترین عمر ہے لا الہ اللہ کا ذکر کرتے لو فرمایا اللہ فرماتا ہے جیسے شخص کی زبان میرے ذکر سے تر رہی جاتی ہے وہ مجھے بہت پسند سبحان اللہ دوسرا وہ جس کے دل میں خوف خطاہ ہو جس کا جسم ایسا ہو کہ ہر مشکلات کو سبر سے نبھائے سبحان اللہ ہر مشکلات کو سبر سے نکھائے تو وہ بھی مجھے بہت پسند ہے کرو دروت سلام اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا سبحان اللہ بھیجا لیکن حضور صلی اللہ صلی اللہ کتنا انہور یہ واجہ ہر مسلمان مومن کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات کا سبب ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفی کے داتے موسیقی موسیقی موسیقی